بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات سارے ملکے بوازن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری خاندان سیدات سلوات اچھے بار ہر بندہ واجب سمجھ کے آخری سلوات پڑھچا تاجیر ظہور امام صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات الحمدللہ رب العالمین وَلَا آقِبَاتُ لِلْمُتَّقِينَ وَلَا جَنَّتُ لِلْمُمِنِينَ وَسَلَاتُ وَسَلَامُ وَالَا رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اَبِلْ قَاسِمِ مَحَمَّ مَحَمَّ وَالَا رَسُولِهِ الْكَرِيمِ توجوہ سارے دور میں زیادہ دیر ضحمت نہیں مختصر جی وقت جلسے دی مجلسے بانی عمر دیا ایسی یا تجھ میرا دلے میں صرف ذکرِ مسائب دھوک سوئے میں تو رب العالمین دیو ٹی 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 میں بتائے تو ساں مسائب دے عاشق لوگوں مسائب دے سنو دے ہو جائیں سنن دہاکے اور کافی ذاکر میں ہی تھا بہے کے سنن الحمدللہ ابانی مجلسِ ازادہ اندھی اپنی ایک نیت ہون دیا اندھا ایک اپنا خلوص ہون دیا جہنگی وجہ تو باق راضی ہون دیا تو ایمہ ہی روحان نیت ہون دیا جو میں عرضہ کر دیواری تو ساں سونا پرسا لیندے بیٹھے ہو میری دعا ہے ماہ حسین دی توریہیں ہنچوں کا موت دے ہوگا یہ غم تو علاوہ کوئی غم دنیا دے ہنے کا باہر میں آقا دا جن دی ظہور ہوگئے او وقت اکھی نال دیکھوں جنہاں باہر میں دا ظہور ہوگئے کرسی اے عدالت دے اسکری دا چانہاں بے ماہ حسین دی پتر دی عدالت دے چھاوے مقتل دیاں کتاباں پڑھ کے دیکھ پتر دی عدالت دی چھ اویں آسی جویں جہان چھوڑ گا ماہ کود ایک سی چند اسکری دا اٹھی کھڑ سی اسٹکبال ہوں اممہ کیوں آئیو اگے تو تودا ہکتر بار نہیں پلے فرمیسی بچڑا غرزا آلے ٹورناندے اممہ حکم کرو بی بی فرمیسی اسکری دا چانہاں میرے ڈھیر سوال نہیں میرے ہکو سوالے میں کو پوچھ لے میرا جرم کیڑا آلے اینہ میں کوئی دربار اچھ کھڑایا کیا ہے اینہ میں کوئی خالی کیوں بھلا ہے تو سونی ہے کہ تیئے مولا یہ ہے قبول فرمائے توڑے ہنجوہ دی زیافت واسطے میں ایک بھی ایک جملہ گزارش کرنا میرا طالب اللہ میں دا زبان آئی میں ایک عالم دی زبانی یہ جملہ سنی آئی وہ پردے پیان جو حسن مجتبا سینڈوچھ امام بھائی جانا ایک روزہ خان کو زاکر کو خواب دے آلہ مجھ زیارت کرائی وہ فرمایا تو میرے مسائب کیوں نہیں پڑھ دا اور لطف دیگا لے اوہ روزہ خان اوہ زاکر پردہ ہی نجھے امام دے مسائب ہیں وہاں کہ مولا میں تو پردہ ہی تولے مسائب ہوں سرکار فرمایا نہیں جڑے میرے مسائب ہیں نہ تو نہیں پڑھ اور لطف دیگا لے مولا توکر کیڑھی مسائبیں جڑھ میں نہیں پڑھ دا اوہ تسوہ میں کدسو میں توڑے مومنا تک پہنچھے سا میں ہاں رویت پڑھا لگنا توڑے دل دماغ تک پہنچ ملے میں کوئی یقین ہوں قبری جی نبی کو برسہ دیسے حسین کو برسہ دیسے سرکار فرمایا سون جڑے میڈے مسائبیں میں تو زہر ملن تو زیادہ میڈے جنازے جو مسلمان دا تیر مارن تو زیادہ میڈے جنازے دا قبرستان چو واپس والا آمن تو زیادہ میڈے جنازے چو میڈیا سکیوں بہنن دا تیر چھکن تو زیادہ توجہ رکھی میں روایت پڑھا لگا حسن مسموم امام روکے فرمایا روزہ سان اگر سچ پچھ دیں تو میں حسن دے مسائبیں میں دہتا ریاں تے میڈے سامنے میڈی ماں مریدی میڈے سامنے میڈے سامنے میڈے سامنے میڈی ماں مریدی جملہ ہونو آمے ممبر تے بڑا آم پڑھیا ویندے جو ایک مجتہد کو انہوں ایک بندے سوال کی تا کبلہ اے ظلم زیادہ مدینہ ہوئی یا کربلا انہوں نے فرمایا مدینہ سائل بڑا حیران ہویا بڑا متعجب ہویا تو اس عرض کی تا کبلہ ایک ہی ہو سکتا ہے کربلا دیکھو تو صحیح کتنا نقصان ہوئے حسین اکبر غازی صغیر قاسم دے ٹکڑے بڑا رنہ ہو مجتہد تے انہوں نے فرمایا تو سچ پیاد ہے کربلا بڑا ظلم ہوئے لیکن ظلم زیادہ مدینہ ہوئے سائل عرض کی تا کبلہ دس ہو تو صحیح انہوں نے فرمایا دیکھ تو صحیح کربلا بڑی مظلومیت ہے لیکن فرق ہے جو کربلا ماں دے سامنے پتر مرین دے رہی ہیں مدینہ پترہ دے سامنے ماں مرین دے رہی ہیں مدینہ بڑی مظلومیت ہے بس توڑی توجہ ہو گئی جعفر تیار صاحب باقی سارے ذاکرین علماء بہت سونا پڑ دے رہے ہیں تو سے سونی مکان دے رہے ہو میں صد کے تھی ماں پیو دی کبر دی مٹی سکی نہ ہی اچھے قبل اس دیکھ میں جملہ پڑھا میں کوئی جملہ یاد آگے سائل کی بلا تو سے سونی رکھ دے ہو نا بچے تھی سوال کرو جو ہی پاک گھرانے چو ودہ مظلوم کاؤں نے بے ساختہ ہو بچے ہی آکسی حسین ودہ مظلوم غریب کاؤں نے بے ساختہ ہو آکسی حسین ودہ غریب یہ ہے نا لیکن آج دی مجلس اج میں دسان لگا حسین ودہ غریب ہے علی ودہ غریب ہے لیکن زمانے دا رسول حسنین دا نانا یہ سارے کل ودہ غریب ہے بھائی جان میں وضاعت کرا میں ثبوت رہے میں صحیح سونے مکان دے دے بیٹھے دے میرے کلو پوچھ کی میں رسول ودہ غریب ہے پاک محمد کی میں ودہ غریب ہے دیکھ جتاں کر کربلا حسین ستا پہ تھوڑا جیہاڑے میں کربلا دیکھایا وہ سونہ وسطہ پہ حسین جتاں حسین ستا پہ حسین سجی کروٹ بدل سکتے حسین کب بھی کروٹ بدل سکتے کیونے سجی کروٹ بدل دے تو حبیب ابن مظاہر تنگاہ کب بھی کروٹ بدل دے شہدائی کربلا دیاں کبرہ تے نگاہ پھون دی جتاں نجف اشرف علی ستا پہ سجی کروٹ بدل سکتے خب بھی کروٹ بدل سکتے کیوں سجی کروٹ بدل دے تو آدم تے نگاہ پھون دی خب بھی کروٹ بدل دے تو نو نبی تے نگاہ پھون دی میں کوئی قرآن دی قسم میں قینات قربان کرن پاک محمد دی غربت دوں جتاں مدینے پاک محمد ستا پہ نہ سجی کروٹ بدل سکتے نہ خبے کروٹ بدل سکتے میرے پلو پوچھ سیزادہ وہ کی میں میں مر ونیاں سجی کروٹ بدل دے تو دھیدی قبر دھپتے خبے کروٹ بدل دے تو دھیدی قاتل تے نگاہ پھون دی بس ختم ختم اتنا ہی پڑھنا آئی اجا پیو دی قبر دی مٹی سکی نہ آئی مسلمانہ فدہ خس کی دا دربارچ آئی اللہ ما صفدرس نجفی آلاللہ مقامہو آسن المقالچ لکھ دین پونے چار گھنٹے جتنے سید بیٹھے ہوئے بالخصوص تبسم شاہ جی توجہ کرائے سارے تواری جدہ دی میں ڈکھی کہانی پڑھنا لگا میں صدکے ہو فرمائے دین پونے چار گھنٹے چپ کر کے کھڑی کہیں نہ آگیا سیدہ تھک بھی اسے بی بی آپ بولی ہو میرے پیوندے تختیں بہانا لے آدھن بی بی کیا کرنے بی بی آدھی حق مانگا کوئی گواہ بی بی فرمایا حسنین آدھنینہ دی گواہی کابول نہیں کوئی پیوندے ہتھان دی لکھیوئی تحریر میڈی سین کمدے ہتھان آلو تحریر کٹھی پورے دربارچ تحریر محمد دی پھر دی رہی دینبی دی چپ کر کے دہ دی رہی تین انتظار اچھ کھڑیے متا کوئی آنکھے چاہ جو بطول تو سچی ہے آخر ایک بندے نے آکے جبران و تحریر کھسی تے میں سرسری نگاہ نال پڑھ کے اندھے دو ٹکڑے کی تے وقت چار ٹکڑے وقت کئی ٹکڑے کر کے زمین تے سٹھ کے آدھے محمد دی تھی پڑھا چاہ جملہ جنہاں تیرے بابے تحریر لکھی تیرے بابے کو بخارا میں اونا دفت دہرے چیوں کو جی پڑھ سکتا بی بی آدھیا ظالمہ میرا حق نہیں دے دا نا دے میرے سامنے میرے پیو دی تحریر دی تقدیر نا کرنے خالی والی دربار اچھو زیادے دی نان گزرے بس مسلمان مقاردہ سامان لے کے دروازہ تطہیر تیار اتھو ویند شروع کرنے لگا اچھے بولن یا علی گھر تو بہرہ ورنہ سے کوئی حیاء نہ کرنے بھائی جان علی مولا ٹوران لگن بطول دامن اب کیا دیئے نہیں یا علی چھوٹے چھوٹے بچے تو آدھا ہونا ضروری ہے تیر امتی میرے بابے دین انہ نال گالی میں آکھ کرسا میں صدی کرتی ہوں میری سینڈ نے فرمایا فیضہ بھینڈ پھلے تو وان کے پوچھے ایک کون ہے جناب فضا آئی دروازے دے سامنے آکھ کری تیر امی نحیف جھیں آواز نال فرمایا من انتا تو کونے بارو سوال ہے من انتے تو کونے بی بی آدھیے انا جاریتو بنت محمد میں محمد دیدی کلیز آمدھا دسو کیا آکھ نہ چاہدے ہوئے آدھا بی بی بھینے سارا پیغامڈے علی کو آکھ بہر آوے ورنہ سا کوئی حیاء نہ کرے سا میری ذہن نے آکھ پیغامڈی تا دھی نبی دی ٹور پھئی اپنے اکھی نال سے یہ جملہ میں خود پڑے اللہ ما محمد محمدی اشتہار دی اپنی کتاب سوگ نام آلے محمد چلک دن اجا نبی دی دی دے سر تو پیو دے سوگ علی چادر لدھی نام کوئی تو سمجھانا لہا بیٹھا ہو سی نا اوہ چادر سنبھال کے دروازے دے سامنے آکھ پڑے نحیف جی آواز نال وط میری سینڈ سوال کی تے من آنتا تُو کاؤنے بارو وط سوال ہوئے من آنتے تُو کاؤنے بی بیہ دی انا بنت محمد میں محمد دی دی آکھوں کیا آکھ نہ چاہدے آدھن بی بی آکھانے جلدی کر علی کو بہر دے ورنہ سا کوئی حیاء نہ کرے سو دکھے جھیں جملے اتھا ہوں وینڈ شروع کرنے لگاں میں صد کے تھی میں میری سینڈ فرمایا ہوا مسروفن فی جمع القرآن علی قرآن دی ترتیبت مسروف جڑی گال کرنی اے میرے نال کرو میں تُوڑے نبی دی دھی سہی بندہ شیعہ ہوئے یا شیعہ دے گھار جمع ہوئے جملہ سنے تے ہائے نہ کرے نہیں ہو سکدہ میں کوئی قرآن دی کا سمیت دروازے دی باروں کھڑ کے حکر مار کے آدھے سہی ان کے اسا تیروں نسا پتول اے اور تہالے بہانے نہ بڑا بی بی آ دیا ظالمہ حیاء خر میں زمانے دیا مورت نہیں میں زمانے دی پتول بی بی آ دیا میں محمد دیا میں حسین دی بار صدقہ دی بار میں صدقہ دی بار سہی اتنے تینہ دروازے کو بھالا چھوڑی درجات بلندوں ان حفید اسرین مرہون دے اوپر دے اونے ایک پاسوں پتھران دی دیوار دونجے پاسوں جلدہ ہویا دروازہ آدھے جھڑیے حسین دی ماہ جڑا آدھے دروازہ چالگے ہیں ایک ظالم دے بچے نے جلدہ ہوئے دروازے کو لات ماریے جلدہ ہویا دروازہ محمد دی دے دھٹھائے تبدیوں میں ایک میری سیند پہلوے پیغاست ہو گئی مٹی تے جنیے تے حکل مار کے آدھے بین فضا بھا جا میری پسلیاں ترٹ گئی ہیں بی بی آدھے میں مر گئی ہیں نہیں بھائی جان اللہ جان چاند بندیاں دی توجہ کیوں نہیں پڑتا تھا میں ڈکھی کہانی کھڑا بھائی جان میں کو رب دی کا سمیں تلے نبی دی دی دین دے ہو اجازت پار چھوڑیں جملہ سید بیل خصوص دساں اجازت دے ہو پڑھا جملہ میں کو رب دی کا سمیں تلے نبی دی دی اُتے جلدہ ہویا دروازہ ہے بیا کوئی دروازہ نہ آئیو دروازہ ہے جڑا چال کے محمد دی دی دے جھان چھوڑا ہے میں مرونیا تلے نبی دی 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 دے اُتے جلدہ ہویا دروازہ ہے اُتوں چالی کمینہ گزر دا دے بی بی آدیا یا علی میں کو سہارہ دے میرا محسن شہید ہوگا ہے بی بی آدیا یا علی دیکھو نہ سڑا میری مجبوری ہے نہ میرا کوئی بھیرا آئے بی بی آدیا یا میری کوئی بھیرا اِن کو پاپے تا سہارہ جڑا چھوڑ کے ٹور گے بس آخری جملہ میں صدقے تھی ماں اِت دروازہ دے دوں توں گزر کے بطول دی ہوے لیے چھ دا خیلوین میکو رب دی کل سامے علی تُو بڑا گھریب کوئی نہیں کہنا آتے چالی تُو وہاں داری بڑا کوئی نہیں تے علی تُو بڑا گھریب ہی کوئی نہیں جڑے گوئی دا دیل رکھ دے وے تُو ساتھ وچو کرائے مہیں علی دی گرپا تا جملہ پڑا لگا مہیں صدقے تھی ماں چھوٹے چھوٹے پتر دے چھوٹیاں چھوٹیاں دھییاں ظالم دے بچے پتران دے دیاں دے سامرے آکے علی دے گالے چھوٹے 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 ہاتھ پا دی کے آدئے چھوڑ دے میڈا گھریب پیوڑے بیوی آدئے ظالمہ میڈے پابے دے کیڑا کا سوڑے بیوی آدئے